بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس کے آل ہیں جی اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کا ہمار ٹاپک ہے کہ کورس سیلیکشن کب اپن ہو رہی ہے اور ہم نے کورس سیلیکشن میں کورس کون کون سے رکھنے ہیں ان تمام سوالات کے جو جوابات ہیں وہ آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو سٹوڈنٹ ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے سٹوڈنٹس یہاں پہ وی یو کے بارے میں آپ ساری چیزیں جان سکتے ہیں ہم جائیں گے سٹوڈنٹ میں سٹوڈنٹ میں ایکڈیمک کلنٹر میں چلے جاتے ہیں تو یہ ایکڈیمک کلنٹر جو ہے یہ آپ کا فولی جو ہے اپ ڈیٹ ہو چکا ہے آپ کا جو ریزیلٹ آیا ہے سٹوڈی پروگرام فار ایکزسٹنگ سٹوڈنٹ یہ آپ کا جو چینج کرنے کا جو پروگرام چینج کرنے کا ڈیٹ تھی وہ ایٹین سپٹمبر تھی اس کے بعد اید ملادن نبی ٹوئنٹی نائن سپٹمبر آ رہی ہے اس کے علاوہ لازٹ ڈیٹ ٹو اپلائے فارہ کورس اگزمشن ٹرانسفر آفہ کورس کریڈٹ یہ آپ کی جو ہے یہ تھلٹی سپٹمبر جو ہے لازٹ ڈیٹ ہے سیچڈے اس کے بعد ارینٹیشن فارہ نیولی ایڈمیٹڈ سٹوڈنٹ منڈے ٹو منڈے یعنی کہ دو اکتوبر سے لے کر سولہ اکتوبر تک یہ ارینٹیشن ہوگی اس کے بعد کورس سیلیکشن لنک اوپن جو ہوگا وہ آپ کا ہوگا تھری اکتوبر کو یعنی کہ ٹیوز ڈے والے دن آپ کی جو کورس سیلیکشن ہے وہ اوپن ہو جائے گی ٹیوز ڈے والے دیں اس کے بعد میریٹ لسٹ لگے گی جن کا ایڈمیشن ہوگا ہے ایم ایس پرگرام میں ان کی میریٹ لسٹ لگے گی اس کے بعد لازٹ ڈے ٹو اپلائی چینج آف دا سٹیڈی پرگرام اپنا تھلٹین لازٹ ڈیٹ ہے اپنا پرگرام چینج کرنے کا اور کلاسز جو ہیں وہ آپ کی سٹارٹ ہو رہی ہیں جی منڈے سکسٹین اکتوبر یعنی کہ آپ کی جو کلاسز ہیں نیو جو آپ کا سمیسٹر ہے وہ سکسٹین اکتوبر سے آن ورڈ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور سمیسٹر آنفریز کرنے کی جو لازٹ ڈیٹ ہے وہ ٹوانٹی فائیو اکتوبر ہے اور اس کے بعد لازٹ ڈیٹ فار کورس سیلیکشن ٹو ایڈ اینڈ ڈڈراب جو آپ کیا مطلب کہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں یا ڈراب کر سکتے ہیں وہ آپ کے پاس لازٹ ڈیٹ ہوگی جی ٹوانٹی فائیو اکتوبر کالرشپ جو ہے وہ اپنا نیڈ اینڈ بیس پہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کے پاس 11 نومبر ہوگا اسی طرح لازٹ ڈیٹ ٹو اپلائی فارہ چینج آفدہ کیمپس کیمپس چینج کرنے کی لازٹ ڈیٹ سکسٹین نومبر ہوگی اور میڈ ٹرم آپ کی جو ہے وہ 11 دسمبر میں چلی جائے گی فائنل ٹرم آپ کی 12 فیب کو ہوگی اور فائنل سیمیسٹر جو ریزیلٹ ہے وہ آپ کا 13 مارچ کو اناؤس ہو جائے گا یہ ٹوٹل چیزیں تھیں آپ کی نیو جو ڈیٹ اپ ڈیٹ ہوئی ہیں وہ ساری ڈسکس کر چکا ہوں مینز کے 3 اکتوبر کو آپ کی کورس سیلیکشن لنک اوپن ہو جائے گا اب کچھ بچوں کو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ جی پروجیکٹ میں پرابلم آ رہی ہے یا کسی اور سبجیکٹ میں تو سمپلی میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو آپ کے سبجیکٹ فیل ہیں ان کو پہلے سیلیکٹ کر لیں اور اس کے بعد کچھ نیکس سمیسٹر کے بھی سبجیکٹ جو ہے وہ سیلیکٹ کریں اور ان پہ زیادہ سے زیادہ توجہ دیں اور ٹائم دیں تاکہ وہ کلیر ہو جائیں اب جو فیل ہیں ان کو سیلیکٹ کرنے کا میں آپ کو کیوں مشورہ دے رہا ہوں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ سبجیکٹ آلریڈی کچھ نہ کچھ پڑے ہو گئے ہیں تو تھوڑی سی محنت کرنے سے آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر بائیں گے اور جو نیو آگے سبجیکٹ ہوں گے ان پہ آپ کو زیادہ محنت کرنی پڑے گی اس لیے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ جو فیل سبجیکٹ ہیں ان کو سب سے پہلے سیلیکٹ کریں اور اس کے بعد جو ہے نیکس سمیسٹر کے سبجیکٹ سیلیکٹ کریں اوکے آئی ہوب کے آپ کو میری بات کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کہیں پہ بھی کوئی میری ہیلپ کی ضرورت ہے آپ کو سیلیکشن کرنا چاہ رہے ہیں آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ مجھے کون کون سے سبجیکٹ جو ہیں وہ سیلیکٹ کرنے چاہیے یا کون کون سے ڈراب کرنے چاہیے تو آپ میرے ورسیپ نمبر پر ویزٹ کریں اور میرے ساتھ مشورہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کروں گا اوکے سٹوڈنٹس اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ